السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان نلعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للبریات وعالم الجہر والخفیات و بیدہی ملکوت العرضین والسماوات والصلاة والسلام علی مدد امی مدد راوڑی حاشمی لپتہی مکی مدنی مبعوث علی العرب والعجمع بالکاسم محمد وعلا علیہ الطیبین الطاہرین الشاکرین السابرین الراشدین المہدیین اما بعد فقد کال اللہ تبارکا وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُحُ الْحَدْ اِنَّمَا أَنتَ مُنزِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ نعرہِ تَقْبِيرِ نعرہِ تَقْبِيرِ نعرہِ رِسَالَتِ نعرہِ رِسَالَتِ نعرہِ حیدری نعرہِ نعرہِ حیدری نعرہِ حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت باوادِ بُلن سلام صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صاحبانِ اسلام و ایمان و ایکان عربابِ معرفت و محبت و مودت عاشقانِ رسول و آلِ رسول و عاشقانِ عاشقانِ رسول میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ الرات کی سورہ نمبر تیرہ کی آیت نمبر سات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وقت کے دامن کی وسط کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تفسیر کے اعتبار سے صرف ایک تفسیر کا حوالہ دے کر بات کو انشاءاللہ آگے لے کے چلوں گا درود پڑھئے گا سلامات آو بے اللہ اپنی زبانِ بے زبانی کے ساتھ اپنے حبیب سے اپنے قریب سے اپنے مجیب سے اپنے محبوب سے اپنے مطلوب سے اپنے مقصود سے اپنے احمد سے اپنے محمد سے اپنے وہاں کے مشتبہ یہاں کے مصطفی سے اپنے وہاں کے مشتبہ اور یہاں کے مصطفی سے ارشاد فرما رہا ہے میرے حبید جب یہ کفارِ مکہ آپ کی تبلیغاتِ اسلامیہ کو سن کر اسلام کی طرح مائل نہ ہوں قلمت الاسلام نہ پڑھیں تو میرے حبیب آپ اپنا دل میلہ نہ کیا کریں میرے محبوب میرے حبید میرے محبوب میرے محبوب دل افسودہ نہ ہوا کریں بلکہ آپ کو جس من سب کے اعتبار سے اس عالم میں جلوہ فگن کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انما انتا منظر آپ مجھ اللہ کی جباریجت سے اور کہاریجت سے ڈرانے والے ہیں والے کل قوم انحاد اور ہر قوم کے لئے ایک نہ ایک حادی ضرور موجود ہے تو اب اتنے بڑے عظیم اس تمام میں جو شیعہ سننی کا یہاں موجود ہے میں دورانِ محرم بھی اپنی تقاریر میں یہ کلمات ادا کرتا رہا ہوں کہ جس طرح یہاں پر شیعہ سننی کے ماں بین تصویح دانوں کی طرح میں نے اتحاد اور اتفاق دیکھا ہے اللہ کرے پورا پاکستان اسی کی نظیر بن جائے خیال اللہ تو یہ ایک مثل مبتہ اتحاد ہے تو اس پورے عاشقان فرحّل کے عجتماد میں میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں منزر سے مراد رسول پاک ہیں لیکن بھلے کل قوم انحاد یہاں حادی سے مراد قوم سی ذات ہیں لہذا میں تفسیر کا نام لے رہا ہوں تفسیر در منصور جلد نمبر چار صفحہ نمبر فارٹی فائی پہتالیس حضرت علامہ جلال الدین سیوتی کی تحلیف شدہ عربی میں مطبوع بیروت لبنان میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول پاک نے اپنے پیارے پیارے صحابہ کے ماں بین بیٹھ کر اس آیت کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہ ہے وَضَى رَسُولُ اللَّهِ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ رسول پاک نے اپنا دستِ يَدُ اللَّهِ رسول پاک نے اپنا دستِ يَدُ اللَّهِ اپنے سینہ علمی خزینہ پر رکھ کر ارشاد فرمایا جس کا ذکر اس آیت میں ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ نے میری ذات کو منظر قرار دیا ہے اور اس کے بعد رسول پاک نے اَوْمَعَ بِيْدَهِ الٰمَنْ قَبِ عَلِي بْنِ عَبِي طَالِبُ رسول پاک نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا عَلِي بْنِ عَبِي طَالِبُ کے شانے کی طرف اور اشارہ کر کے کہا یا عَلِي وَمْتَلْحَادِي سبحانہ فقالا یا عَلِي وَبِقَا یا تَدُونَ الْمُحْتَدُونَ مِنْ بَادِي عَلِي میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد جو جو بھی ہدایت کا طالب بنے گا آج بھی دوس کا حادی ہے کل بھی دوس کا یہ حوالہ ہے ایک کتاب کا اب میں دوسری کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو مکتبِ تشیعہ کی ہے شیعہ حضرات کی کتب میں سے یہ کتاب ہے جس کا میں یہ حوالہ دے رہا ہوں کتاب کا نام ہے آہلِ بیعت در قرآن و حدیث جلد نمبر دو یہ ہے کتاب کا نام میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں رسول کے پیارے اصحابِ کرام میں سے ایک پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث نوایت کی گئی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا من فقد الشمسہ فَلْ يَتَمَسَّدْ بِالْقَمَرَ کہ جو نور سورج سے محروم ہو جائے اسے چاہیے کہ چاند سے تمثب کریں نور حاصل کریں تمثب کریں فَمَنْ فَقَدْلْقَمَرَ اور جو چاند کے نور سے محروم ہو جائے فَلْ يَتَمَسَّدْ بِالْقَدْا اسے چاہیے کہ دو روشن ستاروں کی طرف وہ رجوع کریں تو حضرت جعبر بن عبداللہ عنصاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ فَقُلْ نَا تو ہم تمام صحابہ نے ملکن رسول پاک سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فَمَنِ الشَّمْسُ اس شم سے مراد کون ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا اَنَاِشْمْسَ وَا سَبْ وَا سَبْ وَا کمال ہے آپ کی خاموشی کی جو چھپ کر کے بیٹھ گئے ہیں اَنَاِشْمْسُ قرآن میں نہیں پڑھا وَا شَمْسِ وَضْوَحَا اَنَا 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 خیر ہے اس شم سے مراد یہ شم سے نبوت وررسالت ہے اور جب میرا بیساد ہو جائے فَتَحْ مَسْسَكُوْ بِالْقَمَرَ تو تم کمر کی طرف ہو چاند کی طرف ہو رجوع کرو تو فَقُلْنَا ہم نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ فَمَنِلْقَمَرُ اس چاند سے مراد کون ہے تو آپ نے علی کی طرف دیکھ کر فرمایا حَادَ أَخِي وَبَزِيرِ وَعَبُوْوْلِّي علی ابن عبی طالب یہ میرا بھائی میرے بیٹوں کا باپ علی ابن عبی قولنا ہم نے پھر رسول پاک کی بارگاہ میں گزارش کی فَمَنِلْ فَرْقَدَيْنِ یا رسول اللہ یہ جن دو ستاروں کا آپ نے ذکر کیا ہے بھئی آپ میں اس طرح مدوجہ رہے ہیں یہ جن دو ستاروں کا آپ نے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے ان دو ستاروں سے کون سے ستاریں مراد ہیں فَقَالَا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسنو الحسنو بل حسین ایک روشن ستارے کا نام حسن ہے اور ایک روشن ستارے کا نام حسین ہے لیکن جواب یہاں ختم نہیں ہوا بلکہ آگے پھر جاری رہا فرماتے ہیں اِنَّ الْحَسَنَ بَلْحُسَيْنَ امام میں نے تاما او قعدہ یاد رکھو حسن اور حسین میں امام الانبیاء یہ فیصلہ سنا رہا ہوں کہ یہ امام ہیں وہاں صاحب خاموش رہ گئے آپ سے وہی ترجمان نے خدا کی مو بولتی زبان نے فکرہ دے رہا ہوں عام بچے نینیں گے اپنی آبِ کاؤسر سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ اپنی آبِ کاؤسر سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسن بھی امام ہے اور حسین بھی امام ہے یعنی امام حسن علیہ السلام کے بعد پوری کائنات اسلام کے لیے بفرمانِ رسولِ خدا حسین امام ہے کیونکہ حسین امام ہے بفیصلہِ رسولِ خدا یہی وجہ ہے جب دربارِ ولید میں امام حسین علیہ السلام کو بھلا کر مطالبہِ بیعتِ یزید کیا گیا تھا کہ حسین یزید کی بیعت کر لو تو اسی وقت دربارِ ولید میں امام علیہ السلام نے جو خطبہ پڑھا تھا اس خطبے کے پہلے فکریں یہ ہیں کہ ولید ذرا سوچ لو کہ کس سے کس کے لیے ولید سوچ لو کہ کس سے کس کے لیے بیعت طلب کر رہے ہوں یہ کہہ کر امام نے خطبہ پڑھا ہے میں سارا خطبہ نہیں پڑھ رہا اس کے چند کلمات اس عظیم اجتماع کے سامنے میں ادا کر رہا ہوں امام فرماتے ہیں ایوہ الامیر یعنی اے ولید ایوہ الامیر کیا تُو نہیں جانتا اِنَّا اَحْلُ بَيْتِ النُبُوَّا جو سمجھ رہے ہیں وہ بولے باقی بچے مجبور ہیں ان کی مجبوری ہے اِنَّا اَحْلُ بَيْتِ النُبُوَّا وَمَادِنُ الرِّشَادَا وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِقَةَ وَمَحْبَتُ الرَّحْمَا بِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا جَخْتِ مُو فرماتے ہیں ولید تُو بھی سن لے ہر تیرے دربار کے درباری بھی سن لے اِنَّا اَحْلُ بَيْتِ النُبُوَّا اگر نبوت کی کوئی اَحْلِ بَيْتِ ہے تو وہ ہم ہیں ہم اَحْلِ بَيْتِ نُبُوَّا ہیں جس طرح رسول پر صدقہ حرام تھا اسی طرح ہم پر صدقہ حرام ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ نَانُ اَنْ اِنَّا ہم مَعْدِنُ الرِّسَالَةِ ہم رِسَالَت کی کان ہے کوئی نبی اس وقت تک نبی نہیں بن سکا جب تک اس نے ہمارے نانے کا کلمہ نہیں پاتھا بچوں گھبرانا نہیں سونا نہیں آپ ہمارے نانے والی ہمارے نانے والی ہمارے نانے والی ہمارے نانے والی یہ ہم ہی ہیں محبت الرحمہ اللہ کی رحمت کا مرکزی نکتہ جہاں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ ہم اہلِ بیتِ نبوہ ہیں اللہ نے دنیا کا آغاد بھی ہم سے کیا انجام بھی ہم پر ہوگا اس کے بعد میرے مولا نے ولید کی طرف دیکھا اور دیکھ کر میرے مولا فرماتے ہیں ولید جس کے لیے تُو مجھ سے بیعت طلب کر رہا ہے کیا تُو نہیں جانتا وہ ہوا یزید وہ یزید رجلن وہ ایسا مرد ہے شارب الخمر جو ہر وقت کا شرابی ہے مجھ سے جس یزید کے لیے تُو بیعت طلب کر رہا ہے کیا تیرے علم میں نہیں ہے شارب الخمر وہ ہر وقت کا شرابی ہے قاتلو نفس المحترمان وہ مومنین کا قاتل ہے وہ مولنو بل فسک وہ خلن کھلا فسک فجور کا مرتقب ہو رہا ہے مثلی لا جبایو مثلہو مجھ جیسا پاک نہیں صاحب نہیں ہر درگم سم ہوئے ہیں مجھ جیسا پاک اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے مسلمانانِ عالم امام ابنے امام نے ولید کے دربار میں یزید کو کھلن کھلا شارب الخمر کہا شرابی کہا کسی درباری نے یہ نہیں کہا کہ حسین یہ یزید پر تحمد ہے پھرے دربار میں امام ابنے امام نے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جسے آپ صرف سن کے چھپ کر گئے ہیں پھرے دربار میں ولید کے دربار میں یزیدیوں کے دربار میں امام نے کھل لب کھلا کہا کہ یزید شرابی ہے تو کسی نے نہیں کہا کہ حسین یہ یزید پر تحمد ہے تو کسی کا نہ کہنا اور چپ کر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر کوئی مانتا تھا کہ حسین کالبی سچ کہتا تھا اور آپ بھی سچ کہہ رہا ہے یہاں سے لے کر آخر تک ادھر سے لے کر حاجی صاحب اور بیتِ حسین سے لے کر آخر تک گلفاں میں فکرہ دے رہا ہے تمام صاحبان اسلام و ایمان کو کہ آج ہمارے ملک خدادات پاکستان میں جب ورطلب کیے جاتے ہیں اللہ کرے ہمارا یہ ملک داخلی اور خارجی انتشارات سے ہمیشہ محفوظ رہے اس کی بقاہ و سالمیت تا ظہور القائم علیہ السلام قائم و دائم رہے اور ہماری حکومت بالخصوص ہمارے پنجاب کی حکومت یا باقی مکمل پاکستان میں جو دوران محرم انتظامات حکومت کی طرف سے دیکھے گئے ہیں میں پوری قوم کی طرف سے اپنی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی طرح حافظہ بات کی انتظامیہ کی طرف سے جو احتمامات اور انتظامات ہمارے سامنے آئے ہیں وہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہے ہم سب کے لیے دعا گو ہیں لیکن جو میں فکرہ دے رہا ہوں ہی یا سننی میرے بھائیوں میں آپ سب سے اس کا توجہ کا طالب ہوتا ہوں ہمارے پاکستان میں ووٹنگ کے زمانے میں جب رسول کا ایک وفادار امتی ایک معمولی سا غلام کسی شرابی کو ووٹ دینا گوارہ نہیں کرتا نہیں شاہب نہیں آپ چپ کر گئے ہیں خانوش ہو گئے ہیں میری بات ہی نہیں لیا آپ نے جب ہمارے ملک پاکستان میں جو ممالک اسلامیہ کا محکم ترین کنہ تسلیم کیا جا رہا ہے جب یہاں کوئی رسول کا معمولی سا غلام کسی شرابی کو ووٹ دینا گوارہ نہیں کرتا تو پھر رسول کا بیٹا حسین یدید جیسے شرابی کو اللہ آپ کو سلامتی دے آپ نے نعرے لگوا کر مجھے ایک فکرہ کہنے پہ مجبور کر دیا حسین رسول جیسے پاک کا یعنی پاک رسول کا نواسہ پاک علی و بطول کا بیٹا پاک بھائی حسن کا چھوٹا بھائی پانچ تنے پاک میں سے پانچ ماں پاک یہ امام حسین رہ السلام ہے جنہوں نے مندل شراف پر جب ہر نے آ کر امام کے لشکر کو روکا وہاں امام نے فرائد میزبانی ادا کرنے کے بعد نماز پڑھانے کے بعد جو خطبہ ادا کیا ہے وہ بہت بڑا خطبہ ہے میں اس کے چند کلمات دیکھے آگے بڑھ رہا ہوں امام نے ہر اور ان کے لشکروں کے طرف دیکھ کر کہا کہ میری جد کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایسے حاکم کو دیکھے ایسے بادشاہ کو دیکھے کہ جو ظالم ہے اور وہ حاکم خدودِ الہیہ کو معطل کر رہا ہے سنتِ رسول کی مخالفت کر رہا ہے اور وہ حاکم جو اس قسم کا ہے جو لوگوں پر جبر و تشدد سے تام لے رہا ہے دیکھنے والا مسلمان اگر کالن و فیلن اس حاکم کی مخالفت نہیں کرتا تو جو انجام اس کا ہوگا بڑی پیاری بات تھی جو انجام اس کا ہوگا وہی انجام اس دیکھنے والے کا ہوگا کہ جس نے ظالم کے ظلم پر اپنی آواز بلند کر سکتا تھا اور بلند نہیں کی یہ فرما کر امام فرماتے ہر اور پھر دیکھا اس کے لشکریوں کے طرح فرمایا میں تم سب سے پوچھتا ہوں کیا تم نہیں جانتے یہ یزید اور یزیدیوں کا عمل چاہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور جنہوں نے رحمان کی اطاعت سے بغابت کر رکھی ہے یہ وہ لوگ ہیں اظہر فسادہ فل ارض انہوں نے زمین میں فساد کو پھیلا رکھا ہے وَعَبْتَ الْحُدُودُ اور جو اللہ نے حد مقرر کی ہے یہ ان کو باطل قرار دے چکے ہیں وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَمُوا حَلَالَهُ یہ یزید اور یزیدی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حلالِ خدا کو حرام بنا دیا ہے اور حرامِ خدا کو حلال بنا دیا ہے امام فرماتے ہیں اب تم بتاؤ جو کھلا کھلا حلالِ محمدی کو حرام کہے اور حرامِ محمدی کو حلال کہے جب وہ مسلمان نہیں رہ سکتا تو امیر المومنین کیسے رہے ہیں حیدر 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 جو شریعتِ محمدی کا مزاک اُڑائے جو تقدوں سے رشتہ کی دھجیاں اُڑائے میں اس کی تشریح نہیں کروں گا صرف میں ایسے گزر جاؤں گا جو شریعت مصطفی کا مزاک اُڑائے جو تقدوں سے رشتہ کی دھجیاں اُڑائے جو سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنوں کی اور سوتیلی بیٹیوں کی خرمت کو پانال کرتا ہوا نظر آئے اور جو سنت نبابی کا مخالفت مخالف بن کر غیر صیرت پر عمل کرتا ہوا دکھائی دے آج مجھ سے کہتے ہو کہ امام حسین تم نے یزید سے اختلاف کیوں کیا ہے جب مدینہ والے تمہیں روکتے رہے ہیں آپ روک جاتے یزید کے مقابلہ کرنے کے لیے محتصر سے فرد افراد لے کر آپ باہر نہ نکلتے ایک تاریخی جملہ دے رہا ہوں جو میرا نہیں ہے مولا حسین کا ہے جو لے سکتے ہیں لے آپ فرماتے ہیں ہر مدینہ میں ہر ایک نے جب مجھے روکا اس نے یہ سوچ کر روکا کہ حسین بچ جائے نہیں غور کیا نہیں غور کیا آپ لوگوں مدینہ میں جس کسی نے مجھے روکا ہے خب میرا اپنا ہے یا کوئی اور صحابہ کی اولاد میں سے ہے اس نے یہ سوچ کر روکا ہے کہ حسین بن جائے بن جائے لیکن میں مدینہ سے اس لئے نکل پڑا ہوں کہ حسین رہے نہ رہے اس ٹوہم بات جائے اس لئے نکل پڑا سکتے ہیں موسیقی یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں شومِ آشور جو امام حسین علیہ السلام نے خطبات وقت آخر تک پڑھے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ان میں سے ایک خطبہ وہ بھی ہے جو بلکل آخری وقت میں امام نے یزیدیوں کو سامنے ادا کیا ہے وہ بھی میں دو چار کلمیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت جلد مجھے اس کو سمیٹ رہا ہے امام نے یزیدیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میں حسین کون ہوں سبحانہ یہاں جواب ملا ہاں حسین ہمیں علم ہے تو فردنگ رسول ہے تو رسول کا نباسہ ہے تو امام نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فانشدکم اللہ میں تم سب کو اللہ کی قسم دے کر پوچھنا چاہتا ہوں علم تعلمو کیا تم نہیں جانتے انجدی محمد الرسول اللہ دیکھو بھائیو دیکھو عزیزو کس طرح امام مسین علیہ السلام خون میں ڈوبنے کے باوجود اپنا تعریف کرا رہے ہیں فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ میری جد میرا نانا محمد الرسول اللہ ہے سب چپ کر گئے حسین نے پھر آگے کہا کیا تم نہیں جانتے انہ امی فاطمہ بنت رسول اللہ کہ میری ماں فاطمہ بنت رسول اللہ ہے اس کے بعد پھر امام نے فرماتے کیا تم نہیں جانتے انہ ابی علی یبنو ابی طالب ذرا انداز دیکھتے جائیے میں نے اس خطبے کے صرف چند کلمات دینے ہیں اگر یہی تقریر امام بارگاہ میں ہوتی تو اللہ جانے میں اسے کہاں تک لے کے جاتا ہوں کیا تم نہیں جانتے کہ میرا باپ علی یبن ابی طالب ہے الہم تعلیمو کیا تم نہیں جانتے انہ حمزتہ سید شہدہ امو ابی کہ جو کائنات کا سید شہدہ حمزہ ہے جو کائنات کا سید شہدہ حمزہ ہے جنگ احد کا اب آپ سوچیں نہ سوچیں شاہ جی آپ ذرا توجہ کریں امام نے کربلا کے میدان میں حمزہ کی شہادت کا ذکر کر کے کس کس کو احد یاد دلایا کہ یاد کرو وہ جو اسدللہ تھا وہ جو شیر خدا تھا وہ جس کی طاقت اور اسرام کو ناس تھا وہ کسی اور کے باپ کا چچا نہیں بلکہ وہ میرے باپ کا چچا چچا حمزہ ہے اور اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے انہ جعفر ادن تیار فیل جنت ماع الملائکہ کہ جعفر ادن تیار جو ملائکہ کے ساتھ جنت پر پرواز کر رہا ہے وہ کسی اور کا چچا نہیں ہے امی وہ میرا امی وہ میرا چچا ہے کہتے ہیں حسین جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے یہ بجا ہے اب امام نے رخ بدرا میں نے اگلا حصہ چھوڑ دیئے خطبے کا رخ بدرا رخ بدل کر امام فرماتے ہیں عالم تعلیم کیا تم نہیں جانتے کہ انہذا سیفو رسول اللہ وَعَنَا مُتَقَلِّدَهُ جس تلوار پر میں سہارا لے کر کھڑا ہوں یہ تمہاری تلواروں میں سے نہیں یہ رسول کی تلوار ہے یہ تلوار تمہاری تلواروں میں سے نہیں جس پر میں ٹیک لگا کر سہارا لے کر کھڑا ہوا ہوں بلکہ یہ میرے نانا رسول اللہ کی تلوار ہے بس نا بلکہ پھر امام نے اگلا فکرہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے اَنَّا حَادَهِ اِمَامَةُ رَسُولِ اللَّهِ اَنَا غَابِ سُحَا یہ جو میں نے اپنے سر پر امامہ رکھا ہوا ہے یہ کسی غیر کا امامہ نہیں یہ رسول کی دستہ حسین نے پہلے رشتہ بتایا پھر رسول کے تبرکات کا ذکر کر کے سمجھایا کہ رسول کا میں بیٹا ہوں اور بیٹے ہمیشہ دستہار کے وارث ہو تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ میں رسول کا بیٹا ہوں میں علی کا بیٹا ہوں میں دستہار رسول کا وارث ہوں پھر میرا خون بہانہ تم جائز کیوں سمجھتے ہو دیکھ کر کہتے ہیں حسین جب تک یزید کی بیعت نہیں کرو گے اس وقت تک ہمارے تیر ہماری تلواریں تمہیں نشانہ بناتی رہیں گی یہ کہا اور چاروں طرف سے امام حسین علیہ السلام پر تیروں کی برسات شروع کی اب پھر امام کا ایک جملہ سنیے گا میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا جیسے تیر حسین کے جسم پر برسنے لگے حسین آواز دے کر کہتے ہیں ان کانہ دین و محمد لَوْ جَسْتَقِمْ اِلَّا بِي قَتْلِي فَيَا شُیُوفُ خُزِينِ اگر دین محمد میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ تیروں آؤ آؤ تلوارو آؤ نانے کا دین بچانے کے لیے حسین یہ ساری قربانیاں دے چکا ہے میں سر ہتھیلی پر رکھ کر نانے کے دین کی بقا کے لیے دوام کے لیے حیاتِ کلی کے لیے اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں کھڑا ہوا ہوں جتنے تیر برسا سکتے ہو برساؤ امام کے ان جملوں سے کلمات سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام حسین نے تختِ دنیاوی کی خاطر یا حکومتِ دنیاوی کی خاطر یا لالچِ دنیاوی کی خاطر کربلہ نہ گوارہ نہیں کیا تھا بلکہ دین کو بچانے کی خاطر حسین کربلہ میں آئے اور ایسے بچا کر گئے کہ خاجہ مہین الدین چشتی کو کہنا پڑا حق کا کے بینائے آہا ہا دے رہا ہے زہر کا لال قربانیا پہ قربانیا حتیٰ کہ اپنی قربانی کا وقت آ گیا نوکِ ذلفقار پر خون میں ڈوبے ہوئے حسین کی پیشانی ہے بسر بن کندی ملون یہ ایک ملون جزیدی کا نام ہے جسے تاریخ دان واقف ہیں باقی واقف نہیں ہیں یہ ملون حسین کی قریب آیا امام حسین کے اے یوں آنکھے بند سر نوکے پیشانی نوکے تلوار پر ہے اب میں صحیح جملہ نہیں پڑھوں گا ترجمہ نہیں کروں گا اشارے سے گزروں گا قریب آ کر اللہ جانے نجس پاؤں کے ساتھ کیسے اس نے جسدِ حسین سے گستاخی کی کہ سیدہ کے لال کا بطول کے بیٹے کا نوکے تلوار سے سر اٹھ گیا میرے شیعہ سنی بھائیو اگر کوئی پہلی مرتبہ یہ روایہ سن رہا ہو مجھے ماف کر دینا شیعہ حضرات جانتے ہیں میں کسی کے دل پر کسی قسم کا دکھی کلمہ گزارنا نہیں چاہتا لیکن تاریخ کا فکرہ ہے اسی لئے میری مجبوری ہے گستاخی کرنے کے بعد یہ ظالم آگے بڑھا اس نے اللہ جانے اپنا نجس ہاتھ حسین کے سر پہ کہاں رکھا ہاتھ رکھ کر فَتْزَرَبَ اللَّتْمَتَا ایسا ظلم کیا کہ زمینِ کربلا میں دلدلہ آیا دیکھنے والی بہنوں نے رو کر کہا وَا بَاسَا وَا غُرْبَتَا ہائے وَا وَقْتِ قیامت جب معبود کی معبودیت بنوانے والا حسین جل اللہ کی علوہیت تسلیم کروانے والا حسین جب مسجود کو مسجود منوانے والا حسین جب معبود کو معبود منوانے والا حسین آخری سجدے کے لیے آگے بڑھا ادھر چاہا کہ سجدے میں سر رکھے ادھر حسین کی چھوٹی سی چار سالہ سکینہ پھوپی سے اجادت لے کر دادی فضا کے ساتھ بابا کو آخری سلام کرنے کے لیے آئی جب بچی نے قریب رکھ کر کہا السلام علیکہ یا ایوہا غریب السلام علیکہ یا ایوہا مظلوب آنکھیں کھولے بغیر امام فرماتے ہیں سکینہ ملنے آئی کہا بابا جس حالت میں آپ لوٹے جا رہے ہیں مجھے یقین ہے آج کے بعد مجھے آپ کا سینہ نہیں ملے گا ہو سکے تو ایک بار مجھے گلے لگا لو جب کہا گلے لگا لو روکے فرماتے ہیں سکینہ میرے سامنے آ بچی سامنے آئی بجائے چمٹنے کے پھر پیچھے ہٹ گئی پھر بڑی پھر پیچھے ہٹی فرمایا سکینہ ملتی نہیں روکے کہتی ہے بابا آپ کے سینے پر اتنے تیر ہیں جو مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہے فرمایا سکینہ کمر کے پیچھے آ میری گردن میں بادو ڈال کر میرا بوسہ لے لے بچی پیچھے آئی کمر کے پیچھے روک کر گردن میں ہاتھ ڈالے ابھی ڈالے ہی تھے یا شمر ملوم خنجر لے کر حسین کے قریب آیا بچی دھر کر بابا سے چمٹی یہ دیکھ کر کہتا ہے حسین یہ بچی تیری کیا لگتی ہے فرمایا یہی تو میری سکینہ ہے یہی تو میرے سینے پہ سونے والی ہے اب ایک فکرہ اس نے کہا ہے جو میں ترجمہ نہیں کر دکتا کہتا ہے خود ہٹاتے ہو یا ظلم کر کے میں ہٹاؤں امام روکر کہتا ہے سکینہ سکینہ جی بابا بیٹی خیمے میں واپس چلی جاؤ میں اپنی آنکھوں کے سامنے تجھے تماشے کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اولاد والوں بچی بابا کا حکم مان کر خیمے کی طرف بڑھی کیسے بڑھی سکینہ کا رخ ہے بابا کی طرف الٹے پاؤں جا رہی ہے خیمے کی طرف بچی نے دیکھا کہ میرے بابا نے نماز شروع کی موہ ہے بابا کی طرف الٹے پاؤں جا رہی ہے خیمے کی طرف بچی نے دیکھا شمر آگے بڑھا اور اسے خنجر سنبھال کر حسین کی گردن پر رکھا اب بچی دیکھ بھی رہی ہے واپس جار بھی رہی ہے ہمیشہ ذاکرین وائزین مجھ سے سنتے ہو کہ اس نے تیرہ ضربوں کے ساتھ امام حسین کو شہید کیا ضرب خنجر چلانے کو نہیں کہتے بلکہ عربی زبان میں جھٹکے دے دے کر مارنے کو ضرب کہتے ہیں جب تیرہی ضرب چلی سرطن سے جدا ہوا اب بچی سے دیکھا نہ گیا موہ پھیر کر خیمے کی طرف دوڑی آباد دے کر کہتی ہے پھپیوں میں اجڑ گئی ماں میں اجڑ گئی بی بیوں میں یتیم بن گئی میرا بابا مارا گیا مرحبا 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 یہی پرسہ دینے کا حق ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں شہادت امام پر تین چیزیں ظاہر ہوں ایک شاہ اوپر سے نیچے آئی ایک شاہ نیچے سے اوپر گئی ایک شاہ چاروں طرف دھومی جو شاہ اوپر سے نیچے آئی وہ جبرائیل فرشتہ تھا جو آواز دے کر کہہ رہا تھا قد قتل الحسین و بے عبد کربلا لوگوں کربلا میں ظاہرہ کا لال مارا گیا جو شاہ نیچے سے اوپر گئی وہ مظلوم زہرہ کا خون میں ڈوبا ہوا سر تھا جسے ظالموں نے نیزے پر سوار کیا ازاداروں سیدوں غیر سیدوں شیعوں میرے اہل سنت باقی صاحبان اسلامی بذرگوں سن لوگیں جو شاہ چاروں طرف گھومی وہ علی و بطول کی بڑی بیٹی سیدہ زینب تھی جو آواز دے کر کہہ رہی تھی لوگوں آپ تو غریب کا لاشا دکھا دو اب تو میرے مظلوم کا لاشا دکھا دو مجھے ماتم کر لینے دو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے جس گھر سے ایک جنادہ اٹھے پورے علاقے کے لوگ اس گھر سے ہم دردی کرتے ہیں بچوں کو سبھالتے ہیں بڑوں کو تسلید جناسے دیتے ہیں لیکن کربلا میں بہتر شہید ہو گئے حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے کیسی تسلید دی ہائے شام غریبہ ہائے چھانے وادی کربلا میں شام ادھر بارے گئے سب کے سب کربلا کے شہادہ اور ادھر ظالموں نے انوکے انداد میں پرسا دیا تمام ظالم بغیر پردہ کرائے جب خیموں کے اندر آئے ہر بی بی عباس کا نام لے کر روتی ہوئی ایک دوسرے کے پیچھے دوڑی حسین کی یتیم بیٹی جناب فاطمہ کبرہ کہتی ہیں ایک ظالم ہاتھ میں نیدہ لے کر میرے پیچھے دوڑا میں ڈر کے دوڑی لیکن میں بچی تھی وہ اتنی تیزی سے دوڑا کہ میرا پاؤں دامن میں الچھا میں گر پڑی جیسے گری بجائے تسلیہ دینے کے اس ظالم نے میرے سینے میں نیدہ مارا میں غشقہ کے زمین پر گری سیدانیوں کو ایسا پرسہ ملا شام غریبہ کہ جب تک سیدہ زینب زندہ رہی بی بی زمین پر زخموں کی وجہ سے سو نہیں سکیں صرف لوٹا نہیں لوٹنے کے بعد جن خیمہ میں اب کوئی چراغ نہ تھا ظالموں نے ان خیمہ میں چراغ جلائے نہیں میں بڑے عدب سے گزر گیا میں نے وہ فکرہ نہیں کہا جو ہمیشہ سنتے رہتے ہو جن خیمہ میں اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا ظالموں نے ان خیمہ میں چراغ جلائے جب چاروں طرف خیمہ میں آگ لگی سیدہ زینب کہتی ہے سجاد آگ میں جل کے مر جائے یا خیمہ سے باہر جائے کہا پھپی اممہ جلتی کرو خیمہ سے باہر چلی جاؤ ادھر بی بیاں خیمہ سے باہر آئیں ادھر مدینے میں سکرا روتی ہوئی اٹھی نانے کے مد آئی آنکھے چراغ جلایا ہوا چلی چراغ بج گیا پھر جلایا پھر بج گیا جب تیسری طرف بجھا بچی کی پیشانی مدار کی چوکٹ میں لگی رو کے کہتی ہے کائنات کا مالک نانا کونین کا رسول نانا پہلے میرا دل ڈوبا جا رہا ہے چراغ کیوں نہیں جلتا مدار سے آواز آئی زخراہ میرا چراغ نہ جلا کربلا میں میرا چراغ بج گیا اکبر مارا گیا عباس مارا گیا حسین مارا گیا خیمے جل گئے اینا لیلہ ہے اینا لیلہ ہے اینا لیلہ ہے وای اینا لیلہ ہے راجیو اینا لیلہ ہے